اسلام علیکم وائس آف امریکہ سے میں ہوں خالد حمید اور پروگرام پیش ہے خبروں سے آگے ناظرین کراچی میں ہماری نامنگار محمد ساقیب کے ریپورٹ کے مطابق امریکی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی فچ نے پیر کو جاری اپنی ریپورٹ میں کہا ہے کہ مارچ میں آئی ایم ایف کا موجودہ اسٹینڈ بائی ایکریمنٹ ختم ہونے کے بعد کریڈٹ پروفائل کو بہتر بنانے کے لیے نئی ڈیل کو قلیدی حیثیت حاصل ہوگی تاہم ریپورٹ میں اس امید کا اظہار نظر آتا ہے کہ پاکستان آئی ایم ایف سے چند مہینوں میں یہ ڈیل حاصل تو کر لے گا لیکن طویل مذاکرات یا ڈیل نہ ہونے کی صورت میں ملک کے ڈیفالٹ کا امکان بھی بڑھ جائے گا ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مسلسل سیاسی عدم استحقام آئی ایم ایف کے ساتھ کسی بھی باتچیت کو مزید طول دے سکتا ہے جس کے باعث دو طرفہ شراکنداروں کے جانب سے امداد یا اصلاحات کے نفاظ میں تاخیر ہو سکتی ہے اگرچہ حالیہ مہینوں میں سٹیٹ بینک آف پاکستان نے نو ارب ڈالر کے غیر ملکی ذرہ مبادلہ کے زخائر ریپورٹ کی ہیں تاہم یہ زخائر ابھی بھی ادائیگیوں کے لحاظ سے بہت کم ہیں اسلامباد میں موجود تھنگ ٹینگ کی ایک ریپورٹ بتایا گیا ہے کہ سٹیٹ بینک آف پاکستان کے عداد و شمار کے مطابق پاکستان کے ذمہ دو سو اکھتر ارب ڈالر کے قرضے اور دیگر بیرونی ادائی گیا ہیں ان واجبات کی مالیت پاکستانی کرنسی میں ستتر ہزار ارب روپے سے زائد بنتی ہے یہ رقم پاکستان کے جی ڈی پی کے چھتر فیصد سے بھی زائد ہے پاکستان کے دو سو اکھتر ارب ڈالر کے قرض اور واجبات میں سے حکومت کے ذمہ ایک سو پینتیس ارب ڈالر کے قرض ہیں اگر صرف بیرونی قرضوں کی بات کی جائے تو یہ پاکستان کے کل جی ڈی پی کا بیالیس فیصد تک پہنچ چکے ہیں پاکستان کے ذمہ واجب الادہ قرضوں کی ادائیگی کی حد میں سن دو ہزار گیارہ سے سن دو ہزار اکیس تک مسلسل اضافہ ہوا ہے جبکہ پاکستان کے ذمہ پیریس کلپ اور دیگر مالیاتی اداروں کے قرضوں کے بعد انیس فیصد قرضیں بائی لیٹرل ہیں یعنی یہ قرضیں کسی ایک موٹ کے جانب سے پاکستان کو فراہم کیے گئے ہیں فیچ کے ریپورٹ یہ بھی بتاتی ہے کہ بارہ سال میں پاکستانیوں پر فیقس قرض میں چھتیس فیصد اضافہ ہوا ہے اور یہ آٹھ سو تیس امریکی ڈالر سے بڑھ کر گیارہ سو بائیس ڈالر فیقس ہو چکا ہے اگر اس کو پاکستانی روپوں میں تبدیل کیا جائے تو بارہ سال میں اس میں ساڑھے چار گناہ اضافہ ہو چکا ہے اور اب ہر ایک پاکستانی پر تین لاکھ اکیس ہزار تین سو اکتالیس روپے کا قرض فاجب الادہ ہے سال سن دوہزار گیارہ سے اب تک پاکستان کا بیرونی قرضہ تقریباً دگنا ہو چکا ہے اور اندرونی قرضہ چھے گناہ بڑھ گیا ہے صرف اس مالی سال یعنی سن دوہزار چوبیس کے دوران پاکستان کے مجموعی طور پر انہیں چاس آشر یا پانچ ارب ڈالرز قرض میں چیور ہونے کا تخمینہ لگایا گیا ہے جس میں تیس فیصد سود کی رقم بھی شامل ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ مسئلے کی جڑ کیا ہے معاشی ماہر اور تجزیعکار امار حبیب خان کا کہنا ہے کہ دو دہائیوں سے پاکستان کا انحصار درامدات پر زیادہ ہے اور ملک کے اندر پیداوار کم ہوتی جلی جا رہی ہے ان کے مطابق ظاہر ہے کہ درامدات کے لیے ڈالر کی ضرورت ہوتی ہے تو جب ملک کے پاس خود ڈالرز نہیں ہوں گے تو ڈالر وطور قرض لیے جاتے ہیں لیکن قرض لینے کی بھی ایک حد ہوتی ہے ان کا کہنا ہے کہ اب مزید خرص لینے کی سکت ختم ہوتی جا رہی ہے اور چونکہ پاکستان میں درامدات سے معیشت کو بڑھائے جا رہا ہے اس لیے پیداواری صلاحیت بھی کم ہو چکی ہے امار حبیب کا کہنا تھا کہ پاکستان میں یہ مشاہدہ کیا جا سکتا ہے کہ لوگ تجارت سے پیسے بنا رہے ہیں لیکن کوئی نئی پیداوار شروع نہیں کی جا رہی اس سوال پر کہ اب آگے بڑھنے کا کیا راستہ ہے امار حبیب کا کہنا تھا کہ پہلے ملک میں سیاسی استحقام لانا ہوگا اس کے بعد ایسی پولیسیز لانی ہوں گی جن سے درامدات کم اور برامدات میں اضافہ ہو اس کے لیے ہمیں ذریعی اور صلیت پیداوار پڑھانی ہوگی اس سے پہلے بہتری کی تبقہ نہیں رکھنی چاہیے انہوں نے اسے اتفاق کیا کہ یہ ایک رات میں تو ممکن نہیں ہو پائے گا بلکہ اس کے لیے مستحقہ ہم حکومت چاہیے اور اس کی اثرات بھی دو سے تین برس میں ظاہر ہوں گے ان کا کہنا ہے کہ پہلا راستہ نئے آئی ایم ایف پروگرام میں جانے کا ہے اس کے بغیر پاکستانی معیشت کو قرضوں کے بوجودہ جال سے نکالنا ناممکن ہے ان کے بقول ظاہر ہے کہ اس کے لیے حکومت کو آئی ایم ایف کی سخت شرائط بہرحال ماننا پڑیں گی اخراجات کم کرنے ہوں گے آمدن بڑھانی پڑے گی ٹیکس نیٹ کو بڑھانا ہوگا اور مالیاتی نصب و ثبت لانا ہوگا اب جیسے کہ تازہ تنین خبر آئی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے درمیان حکومت سازی پر اتفاق ہو گیا ہے ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں بلاب البھٹو زرداری نے کہا کہ ملک کو بہران سے نکال لیں معیشت کو سبھال لیں اور ملک میں موجود تقسیم کے خاتمے کے لیے وہ اتحاد میں شامل ہو رہے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ نئی بننے والی حکومت کیا اختامات کرتی ہے اور کس طرح ملک کی معیشت کو اس تحکام کے جانب لے جاتی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کے نظر میں کیا ایک اتحادی حکومت ایسے ٹھو سے اختامات کر سکے گی اور انتہائی سخت فیصلے کر سکے گی جو عوام میں ناپسندیدہ ہوں بسورت دیگر کیا کرنا چاہیے آپ کی رائے بہت اہم ہے ضرور بتائیے گا انتظار رہے گا اللہ حافظ